موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاک خاوے کازمی ہے میں ڈپارٹمنٹ آف پریونٹیو کارڈیالوجی کا ہیڈ ہوں نیشنل انسیٹیوٹ آف کارڈیویسکلر ڈیزیزز میں رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے ہماری صحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک دیگی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا ایک فرض ہے یا ہماری ذمہ داری ہے آج ہم روزے کے حوالے سے دل کے مریضوں کے بارے میں بات کریں گے زیادہ تر دل کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی لیکن کچھ کیفیت ایسی ہیں اس میں دل کی تکلیف یا ان کی دوائیوں کی وجہ سے روزے میں مشکل ہو سکتی ہے اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے اس میں خاص طور پر ایک وہ اس کیفیت ہے جس میں دل کے پٹھے کافی کمزور ہیں اور ان کو اپنے جسم میں سے پانی کے اخراج کے لیے پشاب آور دوائی لینی پڑتی ہے ایسی سیچویشن میں روزے کے دوران میں مشکل ہو سکتی ہے اور دوائی کی جو وقت ہے اس کو بھی شرط تبدیل کرنے کی ضرورت ہو اس سیچویشن میں یا اس حالات میں یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کیا آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہے یا نہیں ہے اور اگر روزہ رکھنا ہے تو آپ کی دوائی خاص طور پر جو پشاب آور بولی ہے وہ کس وقت لینی چاہیے یا اس کی مقدار میں کچھ کمی کی ضرورت ہے اسی طرح دوسری جو ایک سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں کیا وہ چل پھر سکتے ہیں ورزش کر سکتے ہیں جو پہلے سے کر رہے تھے عام طور پر جو اگر پہلے سے جتنی آپ ورزش کر رہے تھے وہ روزے کے دوران کرنے میں کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر موسم بہت گرم ہے تو اس میں جو آپ کی جسم میں سے پسینے کی وجہ سے پانی بہت نکلتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اپنی خوراک کا استعمال ہے روزے کے دوران بہت سارے وہ مریض جو بشاب آور دوائی لیتے ہیں یا بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا دن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ نمک کا استعمال کم کریں عام صورتحال میں روزے کے دوران میں بھی ان کو اپنے نمک کی مقدار میں کمی ہی رکھنی چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ نمک نہ استعمال کریں کیونکہ اس سے ان کی کیفیت خراب ہو سکتی ہے دوسری خوراک میں جو ہے کہ پورا دن خالی پیٹ رہنے کے بعد اگر ایک دم بہت زیادہ خوراک استعمال کی جائے تو جو پیٹ بہت زیادہ بڑتا ہے اس سے دل پہ بھی زور پڑتا ہے اور وہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہمیں وقفے وقفے سے کھانا چاہیے کچھ سبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی خوراک جو استعمال کرتے ہیں اس میں ایسی سکیل گزہ یا مرغب انگزہ یا تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم رکھنا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے میدہ ان دوائی خوراک کو حضم کر سکے اور دل پہ کوئی اور زور نہ پڑے اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں تو روزے کی طرف سے جہاں تک جیسے میں نے پہلے کہا تھا زیادہ تر مریض روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کو زیادہ بہتر درے سے بتا سکے کہ آپ کی کیفیت کے مضابق سے روزہ رکھنا اور اس میں دوائیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بہت شکریہ